ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج ہم موجود ہیں جنڈا والا کی لکڑی منڈی کے اندر اور آج ہم جنڈا والی لکڑی منڈی کا انٹروڈکشن آپ کو کروائیں گے اور نیکسٹ جو وی لوگ ہم بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی ہر لکڑی منڈی میں جا کر ہم آپ کو اس لکڑی منڈی کے اصول و زوابط بتائیں گے اور آپ کو یہ نالج دیں گے کہ پاکستان کے کس شہر کی لکڑی منڈی سے کس قسم کی لکڑی آپ سستی اور باعسانی باریایت خرید کر سکتے ہیں تو یہاں ہم موجود ہیں ایک بزرگ لکڑی کے ٹھیکے دار ہیں یہاں پر جو صرف جنڈا والی لکڑی منڈی کے اندر شیشم کا پکے ٹیمبر کا کام کرتے ہیں ہم نے یہاں پر ان کی ٹال کا وزٹ کیا ہے بہت ہیوی مقدار کے اندر ان کے پاس شیشم کا کتھا فل رنگ کے اندر مال ہے اور تازہ شیشم کا فل کلر والا مال بھی ادھر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو بات کرتے ہیں یہاں کے بزرگ ٹھیکے دار سے بزرگو السلام علیکم بزرگو آپ ہمیں یہ بتائیں یہ جنڈا والے کی جو لکڑی منڈی ہے یہ کتنا عرصہ سے اتنی اس نے گروہ کی اتنی ترقی کی یہ تقریباً شروع تو پچیس سال سے ہوگی دس پندرہ سال میں ہوگی زیادہ بزرگ پکڑے ہیں تو بزرگو کا کہنا ہے کہ یہ لکڑی منڈی تو یہاں پر تقریباً تیس سے چالیس سال عرصہ تیس چالیس سال سے موجود ہے لیکن اب اس کے اندر جو ترقی ہوئی جو یہاں پر باہر کے گہاک کی آمد و رفت ہوئی وہ تقریباً عرصہ پندرہ سال سے ہوئی ہے اور ما شاء اللہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو تقریباً اس وقت بھی تقریباً یہاں پر کوئی پچیس سے تیس گاڑیاں لوڈ ہو رہی ہیں اور میں خاص بات جنڈا والی لکڑی منڈی کی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر تقریباً زیادہ تر بہت ہیوی مقدار کے اندر سفیدہ کا کام کیا جاتا ہے سفیدہ کا ٹیمبر بھی یہاں سے بہ آسانی مل سکتا ہے سفیدہ کا بالن اور سفیدہ کی جو ولی ہے یا پھر آپ نے سفیدہ کے اندر پھٹے چیرائی کرانے ہو یا آپ نے پھٹی چیرائی کرانی ہو یا سفیدہ کے بالے چیرائی کروانے ہو تو یہاں پر بہت سے آرے بھی موجود ہیں آپ یہاں سے ٹیمبر خرید کر کے اپنی مرضی کا جو جس پروڈیکٹ کے لیے آپ نے سفیدہ کا مال چیرائی کرانا ہو وہ یہاں پر آپ کو بہ آسانی مل سکتا ہے تو بزرگو آپ یہ بتائیں اتنی ہے بھی مقدار کے اندر یہاں پر ہم نے سفیدہ دیکھا یہ سفیدہ یہاں پر آ کہاں سے رہا ہے یہ گرد نواہ سے یار ہے زمینداروں نے تقریباً سو سو اکڑ دو دو سو اکڑ جنگل لگایا ہے کسی نے دس اکڑ کسی نے پانچ اکڑ کسی نے تین تین سو اکڑ بھی جنگل لگایا ہے سفیدے گا تو بزرگو کا کہنا ہے یہاں پر جنگل والی کے گرد نواہ کے جو زمیندار لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر سو سو اکڑ دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ سو اکڑ تقریباً سفیدے ہی کی کاشت کی ہوئی ہے تو بزرگو چلو آپ سے سفیدے کے بارے میں ہم تھوڑی چونکہ آپ جنگل والی لکڑی منڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی پیدائش بھی ادھر کی ہے آپ رہائشی بھی ادھر کی ہو تو سفیدے کے بارے میں معلومات بھی آپ کے پاس سے ہمیں زیادہ مل سکتی ہے آپ یہ بتائیں کہ سفیدہ دیگر جتنی بھی لکڑیاں ہیں جتنے بھی لکڑی کے درخت ہیں سفیدے کی جو پیدائش ہے سفیدے کی جو گروت ہے سفیدے کی جو بڑھوتری ہے وہ دیگر تمام لکڑی کے درختوں سے زیادہ جلدی ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے سفیدہ تقریباً پانچ سال میں جوان ہو جاتا ہے اچھا پانچ سال کے اندر یہ تقریباً اس کا پیڑ کتنا وزن کر جاتا ہے پانچ سال کا اگر پانی صحیح مل جائے زمین ستری ہو تو تقریباً دس من ہو جائے گا اچھا پانچ سال کے اندر تقریباً دس من یہ وزن دے جاتا ہے اور اس کا جو ٹیمبر ہوتا ہے اس کے جو تنے کی لپیٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے پانچ سال میں پانچ سال میں تقریباً دو فوٹ یہ تیسیں تک بھی چلا جاتا ہے یعنی یہ تین فوٹ بارت یا چھتی اڈھائی سے تین فوٹ لپیٹ تک اس کا تنہ پانچ سال کے اندر چلا جاتا ہے اور سفیدہ جو ہے یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بار کٹنے کے بعد یہ بار بار کتنی اس کی جو ہے یہ کتنی مرتبہ یہ اگر پانی سے ہی ملتا رہے نا تو تین چار پانچ دفعہ بھی یہ پہلے سے بہتر ہوگا پہلے سے بہتر ہوگا پہلے ایک تنہ ہوگا دوبارہ پانچ چھ تنہیں ہوں گے اس کے بعد آٹھ دس تنہیں ہوں گے اچھا تو یہ پہلی مرتبہ کٹنے کے بعد یہ جب دوسری مرتبہ پھوٹ کرے گا تو وہ کتنے عرصے کے اندر جوان ہو جائے گا وہی چار پانچ سال پہلے سے بھی جلدی ہوگا پہلے سے بھی جلدی ہوگا پہلے پانچ سال منجوان ہوگا تو دوسری بارے وہ چار سال میں ہو جائے گا چار سال کے اندر بہتر ہے کہ پانی صحیح ملتا رہا اچھا تو سفیدے کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر اس کو آپ تھل کے اندر سہرائی علاقے کے اندر اگر آپ اس کو ریت کے ٹیلے کے اوپر بھی لگا دیں تو وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے ہاں کچھ ویسے بارسان کام ہو رہی ہیں اگر بارسان ہوں تو وہی ٹیلے پہ ہے اچھا ہوتا ہی ٹیلے پہ ہے یہ ویورز بہت زبردست انفارمیشن ہوتا ہی ٹیلے پہ ہے پکی زمین میں تو ہوتا ہی نہیں ٹھیک ہو گیا ہوتا ہی ٹیلے پہ ہے بسرتے کے بارسان ہوتی رہے ہیں یا بہت سور کا پانی لگتا رہے اچھا بزرگو آپ یہ بتاؤ جنڈہ والی لکڑی منڈی کے اندر اگر ایک نیا آدمی ادھر آ کر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہے آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے وہ یہاں پر آ کر اپنا آرہ مشین لگائے یا ٹھیکے پہ لے یا یہاں پر آ کر ٹال بنا کر کام کرے شیشم کا کام کرے سفیدہ کا شرین کا بکائن کا یا پاپولر کا کس قسم کی لکڑی کا یا کس طریقے سے یہاں پر وہ آ کر اپنی مزدوری یعنی رزق حلال کماس اپنی مرضی کی بات ہے اپنے سیاؤں کی بات ہے یا آگے اس کے مقصد پچانے کے بات ہے بھئی کہاں ہی سیشم پچھا سکتا ہے سیشم کا کرے نہیں تو سفیدہ کا اگر سفیدہ جس طرح لورالائی جا رہا ہے کوئٹہ جا رہا ہے دکھی جا رہا ہے پشاور جا رہا اس کا اگر وہاں پہنچ ہے کہیں رابطہ سفیدہ سب سے بہتر سفیدہ زبردہ تو یہاں زمین وہ ہے کہ اپنا ٹھیکے پہ لے لو آرے آرے سے تو بہتر ہے کہ ساتھ کی ساتھ شام کو آئے گا صبح چلا جائے گا یعنی آرے سے بہتر ہے کہ وہ یہاں پر ٹال بنائیں ہاں بسرتے کہ آگے آپ کر تو بیورز اگر آپ میں سے کوئی بھی رزق حلال کی تلاش میں ہو تو بزرگوں سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں پر آ کر کرائے پہ جگہ لیں اور یہاں پر آ کر آپ ٹال بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کونٹیکٹ ہونے چاہیے کہ شیشم کا ٹمبر میں نے کہاں فروخت کرنا ہے اس کا گولہ یعنی بالن کہاں پہ فروخت کرنا ہے اور اس کا چھانگ ڈنڈا وغیرہ تو تقریباً یہیں پہ یہیں پہ فروخت ہو جاتا ہے ٹمبر گولہ یعنی بالن اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ تمام تقریباً کونٹیکٹ نمبر اور جہاں جہاں پر جس قسم کی لکڑی فروخت اچھے ریٹس میں ہوگی وہ میں نے کافی بھی لوگ بنا کر چینل پہ لگائے ہیں اور اگر آپ نے یہاں پر جنڈا والی کی لکڑی منڈی میں کام کرنا ہو تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ یہاں پر ٹال بنا کر کام کریں شام کو خریدنا صبح چلے جائے گا اٹھ جائے گا رات کوئی اٹھ جائے گا تو خوبہ ضرور اٹھ ماشاءاللہ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت پاکستان زندہ باد